تو یہ اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی یہ جی اس کا ایجیکٹر ہے ٹھیک ہے ہم نے کھولا تھا اپنے چینل حبیب مکیننگ کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی سب سے پہلے اپ ڈیٹ آتی رہے اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیرس چھوں گے آج ہم آپ کو دکھائیں گے فا گاڑی ٹھیک ہے تو اس کا ایک یہ فارڈ ہو چکا ہے تو پہلے تو آپ کو اس کی تفصیل کچھ بتائیں گے تاکہ آپ کو بھی اس کے بارے میں تجربہ ہو سکے تو اس کا فارڈ کیا ہو گیا تھا اس کی وجہ کیا بنی ہے تو ہم نے ویڈیو تو نہیں بنائی بہت ہی زیادہ اب جو آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں وہ ہم مطلب سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کر کے تو آپ کو بس سٹارٹنگ کی ویڈیو دکھائیں گے اس سے علاوہ شاید ہم نہ دکھا سکیں آپ کو اس میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا مسئلہ یہ ہو گیا تھا انہوں نے رات کو گاڑی کھڑی کی ہے تو رات کو جیسے ہی یہ گاڑی کھڑی کی تھی انہوں نے کھانا وغیرہ کھا ہے تھا ہوتل پر کھڑی ہے یہ تو انہوں نے جیسے ہی کھانا وغیرہ کھا کے تقریباً میرے خال میں دو گھنٹے گاڑی کھڑی گئے گیا ہے دو گھنٹے کے بعد انہوں نے جیسے سٹارٹ کیا ہے تو سٹارٹ کے دوران ایک تو سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے جیسے ہی زبردستی سے سٹارٹ کی ہے جب زبردستی سے سٹارٹ کر لی ہے تو اس کے دوران یہ ہوا کہ گاڑی تو سٹارٹ ہو گئی مگر گاڑی میں سے انجن میں سے آواز آ رہی تھی تو انہوں نے جیسے ہمیں بلایا ہے تو ہم نے اس کا ویسے فرس ٹیم تو کیونکہ گاڑی کو سٹارٹ نہیں کیا آواز تو خطرناک آ رہی تھی تو ہم نے گاڑی کو سٹارٹ نہیں کیا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کا چیمبر کھول دیا تو جب ہم نے چیمبر کھولا ہے چیمبر کی طرف سے تقریبا تقریبا مطلب ہے اس کے جو کرنک شاپٹ کے بیرنگ ہیں وہ بھی ٹھیک تھے پسٹن بھی ٹھیک تھے تو تقریبا ٹھیک تھی ہر چیز نا تو ہم نے جب دیکھا ہے اس میں تقریبا چیزیں ٹھیک تھی انجن کے حوالے سے تو اس میں پانی محسوس ہو رہا تھا تو ہم نے کہا یہ پانی تو نہیں آنا چاہیے یہاں سے تو آواز جیسے کہہ رہے ہیں کہ آواز ہی اس میں خطرناک سی آواز آئی ہے جیسے بیرنگوں کی آواز ہوتی ہے تو ویسے آواز آئی ہے تو خیر ہم نے اس کو نا مطلب غور سے جب دیکھا تو ہم نے جیک لگوا دیا پیچھے کی طرف سے پیچھے کی طرف سے ویل کو جیک لگوا کے تو گاڑی کو ٹاپ گیر میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ٹاپ گیر میں ڈال کے تو ہم نے انجن کو گھموایا ہے ٹھیک ہے انجن کو گھما کے تو پھر جو ہے ہمیں پتا چلایا ہے کہ اس میں مسئلہ گیا ہے کیونکہ انجن جو ہے کچھ جام گھوم رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ ضروری نہیں ہے ویسے تو ہم نے جیک لگایا ہے پیچھے سے جیک لگا کہ آپ ٹاپ گیر میں ڈال کے تب بھی انجن کو گھما سکتے ہیں برحال آگے سے بھی پولی سے بھی آپ گھما سکتے ہیں جب آپ فرائی ویل سے گھمانا چاہے تو فرائی ویل سے بھی انجن کو گھما سکتے ہیں انجن کو بھی گھمانا ہوتا ہے نا تو انجن کو مطلب ہے آپ جیسے گھمایا چاہے گھما سکتے ہیں برحال ہم نے جو ہے اس کو جیک لگا کہ انجن کو گھمایا ہے تو جیسے ہم نے انجن کو گھمایا ہے تو دو نمبر کی طرف سے پانی آ رہا تھا بشرت ہے کہ پانی پورا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ پانی سارا نکل جاتا ہے تو پانی دوبارہ پورا کرتے نہیں ہے پتہ چلتا نہیں ہے تو جب پانی پورا تھا تو جیسے ہم نے کچھ گھمایا ہے تو گھمانے سے پھر آسانی سے پانی آ گیا ٹھیک ہے رنگو کی طرف سے مطلب ہے پسٹن کی طرف سے جیسے پانی آیا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ دو نمبر سے پانی آ رہا ہے تو چلتے ہیں انجن کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ جی ماشاءاللہ انجن کی طرف آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس کا ویسے ایجیکٹر کھول دیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ایک ہی ایجیکٹر کھولا ہے کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ایک ہی اجیکٹر کی طرف سے مطلب ہے پانی آگیا تھا ایک ہی پسٹن میں پانی آگیا تھا تو ہم نے چیک کر لیا تھا تو آپ کو ویڈیو میں میں نے نہیں دکھایا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی بار جانے تھی تو یہ ہی ہم نے ویسے شارٹ کٹ میں ویڈیو بنائی ہے کہ تاکہ آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ گاڑی کو کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں جب بھی آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے تو اب ہم یہ بھی دکھائیں گے کہ اس کا اجیکٹر کونس ہے ایٹومیزر کونس ہے یہ اس کا ایٹومیزر ہے تو ہم نے ایک ہی ایٹومیزر کھولا تھا کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہی اجیکٹر میں مطلب ہے ایک ہی پسٹن میں پانی آرہا تھا تو اسی لئے ہم نے ایک ہی کھولا ہے تو ہم نے پہلے ہی اس کا چیمبر کھولا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چیمبر کھول کے ہم نے اس کی چیکنگ کی تھی تو اب جو ہے یہ ایٹرمیزر ہم نے کھولا ہوا ہے ایجیکٹر جیسے کہتے ہیں تو ابھی جو ہے ہم اس کو سٹارٹ کروائیں گے پھر جو ہے ہم اس کا ایجیکٹر لگا دیں گے پھر جو ہے انشاءاللہ یہ جو ہے سٹارٹ آسانی سے ہو جائے گی پہلے جو ہے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے ایٹرمیزر لگانے سے پہلے سٹارٹ کرنی ہے کیونکہ تاکہ یہ اس کا پانی جو ہے وہ کلیر طریقے سے نکل جائے اور جو سٹارٹنگ ہے وہ آسانی سے ہو جائے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے مارو سلم پانی تو ماشاءاللہ اس کا نکل جگہ ہے یہ جو ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ڈیزل ہے ٹھیک ہے تو جو ایٹو میزر کا پیپ ہے نا اس میں سے ڈیزل نکل رہا ہے وہ ڈیزل ہی ہے یہ ٹھیک ہے ہم تو جیسے کہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اس کا جو مسئلہ تھا جو فارڈ تھا وہ پانی آ گیا تھا اس کے اوپر پانی آنے کی وجہ تو بہت ساری ہوتی ہیں برحال اس کے لئے تو مجھے الگ سی ویڈیو بنانی پڑے گی برحال جیسے میں نے یہ اس کو سٹارٹ کیا ہے جب بھی آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے تو آپ اسے سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں تجربہ ہو سکے تو جب آپ ایک بار سٹارٹ کر دیں گے تو اس کو فوراں سے آپ نے ایٹو میزر لگا دینا ہے ایجیکٹر لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب آپ اس کو سٹارٹ کریں گے تو آپ نے گاڑی کو کوشش کرنی ہے بند نہیں کرنی ٹھیک ہے تو اگر مجبوری سے بند کرنی بھی پڑ جائے تو پھر دوبارہ سے آپ کو یہ ایٹو میزر کھولنا پڑ جائے گا ٹھیک ہے تو یہی میں نے آپ کو بتانا تھا ابھی کے لئے اکی اللہ حافظ انشاءاللہ مینے کے نیکسٹ ویڈیو میں